اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم گلوانک سیل جائے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں بچو کہ ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ چپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگ بیلنسنگ کے اوپر ویڈیوز دیکھ چکے ہیں بچو تو اب ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں گلوانک سیل موسٹ امپورٹنٹ ہے بچو اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ چیزیں آپ کو سمجھا جائیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں گلوانک سیل کی ڈیفینیشن کے ہے تو بچو ایسا سیل جو کہ بیسیکلی کیمیکل نرجی کو الیکٹریکل نرجی میں کنورٹ کر دے اس سیل کو ہم گلوانک سیل کہتے ہیں اور اس میں جتنے ریاکشنز پروسیڈ ہوتے ہیں بچو وہ سارے کے سارے سپونٹینیس ہوتے ہیں یعنی خود بخود ہونے والے ریاکشنز ہوتے ہیں اس لیے اس میں چند پوائنٹ ہم یاد کرنے کے لیے لکھتے ہیں بچو اس کے ڈیفینیشن جیسے کنورٹ 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 ک is called galvanic cell یا اس کو voletic cell بھی کہتے ہیں بچو is called galvanic cell یا voletic cell اب بچو ہمارے پاس اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں جو ریاکشن پروسیڈ ہو رہے ہیں وہ ریاکشن کون سے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں ریاکشن ٹیک پلیس ریاکشن ٹیک پلیس ان دس سیلز آر سپونٹینیس یہ بھی ملٹیپل چوائس میں بچو کبھی کبھی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اس میں جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو ایک تو ہمیں پتا ہے یہ کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل میں کنورٹ کرتا ہے اور اس میں جتنی ریاکشنز پروسیڈ ہوتے ہیں وہ سپونٹینیس ہوتے ہیں اچھا بچو گلوانک سیل مختلف میٹلز کا ہو سکتا ہے جیسے ہم فیڈرل کی بک میں کپر اور زنگ کا کپ جو ہے وہ گلوانک سیل پڑھیں گے بچو پیپر میں نا الیکٹرو کیمیکل سیریز میں سے کوئی سے دو میٹل اٹھا کر وہ آپ کو سیل بنانے کو کہہ سکتا ہے اس لیے بچو ہم نے ٹیکنیک اس لیکچر میں اور نیکس لیکچر میں اس طرح کی ٹیکنیک میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کوئی اور سیل آ جائے تو اس کے اوپر ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ہم اس کے ڈیفینیشن کلیر ہے بچو اگر ہم آتے ہیں اس میں کہ یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے تو کنسٹریکشن اس کی کیا ہے ہم ہیڈنگ بنا رہے ہیں کنسٹریکشن آف گلوانک سیل بچو اس کی جو ہمارے پاس بناوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے کورس میں بچو زنک اور کپر کا گلوانک سیل ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ دو ایلیمنٹ کے ریڈیکشن پوٹنچل یاد کر لیتے ہیں یہ ہمیں ویسے پیپر میں گیون ہوتے ہیں زنک اور کپر عام طور پر آپ یاد کر لیں جیسے زنک ہے بچو جب زیڈ این پازیٹیو ٹو دو الیکٹران گین کرتا ہے اس کے لیے بچو یہ آپ الیکٹرو کیمیکل سیریز والا لیکچر ضرور دیکھیں گے بہت ضروری ہے بچو الیکٹرو کیمیکل سیریز جب میں پڑھاؤں گا اس کے اندر کافی چیزیں آپ کو پتا چلتی ہیں یہ آپ کے پاس زنک جو ہے زنک آئین سے زنک جو ہے میٹل میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کا ریڈیکشن پوٹنچل جو میرے پاس ہے وہ ہے جی مائنس زیرو پوائنٹ سیون سکس وولٹ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس کپر ہے اس کا ریڈیکشن پوٹنچل ہے ہمارے پاس سی یو پازیٹیو ٹو ہے دو الیکٹران گین کرتا ہے اور سی یو میں کنورٹ ہوتا ہے ریڈیوز ہو رہا ہے اس کا ریڈیکشن پوٹنچل ہمارے پاس ہے اور وہ ہمیں گیون ہے زیرو پوائنٹ تری فور وولٹ ٹھیک ہے یہ ہم فائنڈ کرتے ہیں بچو سٹنڈرڈ ہیٹروجن الیکٹروڈ کو ایز ای ریفرنس کے طور پر جب ہم یوز کرتے ہیں تو ان کو یہ اس کی مدد سے فائنڈ ہوتے ہیں یہ دو ریڈیکشن پوٹنچل ہیں ویسے چند باتیں بتانے کے لیے جب دو الیمنٹ آپ کو دے دیے جائیں بچو ان کے ریڈیکشن پوٹنچل گیون ہو تو جس الیمنٹ کا ریڈیکشن پوٹنچل کم ہوگا وہ ہمیشہ یاد رکھیں انوڈ کا کام کرے گا جیسے دیکھیں اس کا ریڈیکشن پوٹنچل مائنس زیرو پائنٹ سیون سکس ہے جبکہ کپر کا زیرو پائنٹ سیون سکس ہے تو جس کا ریڈیکشن پوٹنچل کم ہے جب بھی مجھے کوئی دو گلوانک سیل بنانے کو کہے گا تو بچو جس کا ریڈیکشن پوٹنچل کم ہوگا میں نے اس کو انوڈ کہنا ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ اس کیس میں رییکٹیو ایلیمنٹ کونس ہے تو آپ کہیں گے زنک جس ایلیمنٹ کا ریڈیکشن پوٹنچل کم ہوتا ہے یاد رکھیں بچو وہ رییکٹیو بھی ہوتا ہے وہ انوڈ کا کام بھی کرتا ہے اور انوڈ پہ ہمیشہ یاد رکھیں چاہے کوئی بھی سیل ہو انوڈ کے اوپر آکسیڈیشن ہوتی ہے اسی لیے اس پہ آکسیڈیشن ہوگی اور جو ہمارے پاس کپر ہے اس کا ریڈیکشن پوٹنچل زیادہ ہے یہ ایکٹ ایز کیتھوڈ جس کا ریڈیکشن پوٹنچل زیادہ ہوتا ہے وہ لیس رییکٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے کمپیریزن میں اور اسی طریقے سے وہ کیتھوڈ کا کام کرتا ہے اور کیتھوڈ کے اوپر ہمیشہ ریڈیکشن ہوتی ہے بچو یہ گلوانک سیل کے ڈائیگرام بچو آپ کے سامنے بنائی ہے تو اب اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہاف سیل ہے اور یہ ایک ہاف سیل ہے اب اس ہاف سیل میں جو ہمارے پاس یہ سلوشن ہے اس کو بچو ہم زنگ سلفیڈ سلوشن کہیں گے زنگ سلفیڈ سلوشن اور اس کے لیے سٹنڈرڈ یہ ہے کہ ون مولر سلوشن یوز کیے جاتے ہیں بچو ون مولر زنگ سلفیڈ سلوشن ہے لازمی بات ہے بچو جب ون مولر زنگ سلفیڈ سلوشن ہے تو زنگ آئین موجود ہوں گے اور سلفیڈ آئین سلوشن کے اندر اکسیس میں دونوں چیزیں موجود ہوں گے جو زنگ راد ہے بچو یہ جو الیکٹروڈ ڈپ ہے زنگ سلوشن ہے تو اس کے اندر جو آپ نے ڈپ کرنا ہے وہ زنگ الیکٹروڈ ڈپ کرنا ہے زنک راڈ اس کو میں بول رہا ہوں بچو یہ زنک الیکٹروڈ ہے اور اسی طریقے سے یہ اینوڈ کے طور پر کام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ کپر سلفیٹ کا سلوشن ہے یہاں پہ ہم کہیں گے یہ کپر سلفیٹ ہے اس میں کپر آئین ہوں گے اور سلفیٹ آئین موجود ہوں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں بچو تو یہ ون مولر کپر سلفیٹ سلوشن ہے ون مولر کپر سلفیٹ سلوشن وان مولر کاپر سلفیٹ سلوشن ہے اب یہ جو راڈ ہے اس کو ہم کاپر راڈ کہیں گے یا کاپر الیکٹروڈ یا راڈ ایک ہی بات ہے بچو اس کو کاپر الیکٹروڈ کہہ دیں یا کاپر راڈ کہہ دیں اب جیسے ہی بچو ابھی تک ہم سمجھ لیں کہ جیسے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے زنک سلفیٹ یہ ایک ہاف سہل ہے یہ دوسرا ہاف سہل ہے زنک سلفیٹ کے اندر زنک راڈ ڈپ کرنا ہے کپر سلفیٹ کے اندر کپر راڈ ڈپ کرنا ہے اور پھر ان کو کپر وائر کے ذریعے وولٹ میٹر سے جوڑ دینا ہے یہاں پہ یہ وولٹ میٹر ہے جو وولٹیج کی ویلیو بتائے گا اگر آپ یہاں چاہیں تو بچوں ایک بلب بھی لگا سکتے ہیں جیسے فیڈل کی کتاب نے بلب بھی لگا دیا ہے پنجاب ٹیکس بک میں یہاں وولٹ میٹر بھی لگایا جاتا ہے دونوں میں سے آپ کے پاس اپشن ہے بلب لگا دیں یا وولٹ میٹر لگا دیں لیکن جیسے یہ جو آپ کے پاس الیکٹروڈ ہیں یہ آپ اس میں جوڑیں گے تو کرنٹ فلو نہیں کرے گا کرنٹ کی ویلیو زیرو ہوگی اور اس کے لیے آپ سمجھ لیں یو شیپ ٹیوب یوز کریں گے جس کو ہم سالٹ بریج کہیں گے اور یو شیپ ٹیوب جو سالٹ بریج ہے بچوں اس میں کون کون سے سالٹ یوز ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اس میں کیسی ال بھی آپ سالٹ یوز کر سکتے ہو جیل فارم میں کیونکہ یہ یہاں سے کارٹن سے اس کو پلگ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جل فارم میں جو سالٹ ہے وہ باہر ریموو نہ ہو جائے اسی طرح سے کیسی ال کی جگہ آپ پوٹاشیم نائٹریٹ یوز کر سکتے ہو اگر یہ آویلیبل نہیں ہے تو بچوں سوڈیم سلفیٹ جو ہے وہ سالٹ بریج کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو کوئی پوچھ لے کہ سالٹ بریج کیا چیز ہے تو آپ کہتے ہیں ایک یو شیپ ٹیوب ہے ٹھیک ہے اور یہ یو شیپ ٹیوب ہے اس کے اندر کیسی ال یا کی انو تھری یا سوڈیم سلفیٹ جیل فارم میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے دونوں جو ایجز ہوتے ہیں وہاں پہ کارٹن سے اس کو ہم نے پلگ کیا ہوتا ہے تاکہ لیکوڈ جو ایس میں سے فلو نہ کرے تو یہ سالٹ بریج بچوں دو سلوشن کے درمیان الیکٹریکل کنیکشن ہے جیسے ہی سالٹ بریج یہاں لگاؤ گے تو یہاں مولڈ میٹر وولٹیج کی ویلیو شو کر دے گا اس کو اگر آپ اوپر اٹھا لوگے تو یہاں الیکٹریکل کنیکشن ختم ہو جائے گا تو وولٹیج کی ویلیو زیرو ہو جائے گی تو اس لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ سالٹ بریج دو ہاف سیلز کے درمیان سے ریموو کی جائے تو وولٹیج کیا ہوگی تو آپ کہیں کہ زیرو ہوگی بچوں اب اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی ورڈنگ لکھنی ہے تو چند باتیں تو میں لکھتا ہوں بچوں یہ اتنا زیادہ آپ کو بتا ہے وائیڈ بورڈ پہ لکھنا پاسیبل نہیں ہوتا ٹائم کو منیج کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں چند پوائنٹ ہم کنسٹرکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں بچوں اس میں زنک کس کا کام کر رہا ہے تو ایک ہم پوائنٹ لکھیں گے کہ زنک راڈ ایکٹ ایز اینوڈ زنک راڈ ایکٹ ایز اینوڈ ٹھیک ہے اور اینوڈ پہ بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا ریڈیکشن پوٹنشل زیادہ ہے جس کا ریڈیکشن پوٹنشل زیادہ ہے جس کا ریڈیکشن پوٹنشل زیادہ ہو وہ کیتھوڈ بنتا ہے اور اس کے اوپر ریڈیکشن ہوتی ہے کапر راڈ یا کپر الیکٹروٹ کپر راڈ ایکٹ ایز کیتھوڈ ٹھیک ہو گیا نیکسٹ پوائنٹ بچھو زنک راڈ ایز ڈپ انٹو وان مولر زنک سلپیٹ سولوشن ٹھیک ہے یہ ایک الادہ سا کنٹینر ہے تو ہم لکھیں گے زینک الیکٹروڈ یا راڈ is ڈپ in وان مولر زینک سلفیٹ سلوشن زینک سلفیٹ سلوشن میکسٹ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کپر راڈ جو ہے وہ ڈپ کیا ہم نے وان مولر کپر سلفیٹ سلوشن کے اندر تو ہم لکھ سکتے ہیں کپر الیکٹروڈ یا کپر راڈ is ڈپ in وان مولر کپر سلفیٹ سلوشن یہ ہمارے پاس ہوگا نیکس پوائنٹ بچو نیکس پوائنٹ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ٹو الیکٹروڈ ہیں ان کو ہم کپر وائر کے ذریعے جوڑ دیں گے وولٹ میٹر سے یا الیکٹرک یا بلب سے ٹھیک ہے ٹو الیکٹروڈ آر کونیکٹیڈ ٹو الیکٹروڈ آر کونیکٹیڈ وید وولٹ میٹر نیکسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں بچو سالڈ بریج یا سالڈ بریج جو ہے وہ بیسیکلی الیکٹرکل کونیکشن ہے بیٹوین دو سلوشن دو سلوشن آر کونیکٹیڈ بائی سالڈ بریج دو سلوشن آر کونیکٹیڈ وید ایچ ایڈر بائی سالڈ بریج بچو اب یہاں پہ ایک اور کوسٹن شارٹ پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی بچوں سے کس ویڈ اس دو فنکشن آف سالڈ بریج تو میں چاہ رہا ہوں کہ چلو آپ کو تھوڑے سا اس کے بارے میں بھی بتا دوں سالڈ بریج ویسے تو میرے پاس کو بتا ہے بچو اس کے نوٹس ہیں میں نوٹس کرواتا ہوں بہت ڈیٹیل میں تو نوٹس آپ کو پی ڈی ایف کام میں بھی مل سکتے ہیں سالڈ بریج کے بارے میں ہم چند باتیں یاد کر لیتے ہیں جیسے میں آپ سے کہوں سالڈ بریج کیا ہے تو آپ کہیں گے سالڈ بریج بیسیکلی ایک یو شیپ ٹیوب ہے جس کے اندر الیکٹرولائٹ جیل فارم میں موجود ہوتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں سالڈ بریج is a یو شیپ ٹیوب U-شیپ U-شیپ tube filled with electrolyte filled with electrolyte by filled with electrolyte in gel form in gel form اچھا بچو آپ کو کیونکہ پتا ہے کہ time اتنا ہی ہے اس manage کرنا ہوتا ہے تو کلون سے کون سے electrolyte use ہوتے ہیں KCL KNO3 Sodium Sulfate وغیرہ اس کے اندر ہم use کرتے ہیں اب بچو سالڈ بریج perform three functions سالڈ بریج تین function perform کرتی ہے نمبر ایک یہ ہے it is the electrical connection it is the electrical connection between the two solution between the two solution ایک تو salt بریج electrical connection between the two solution second کام perform کرتا ہے بچو یہ دو solution کو mix ہونے سے بھی روکتا ہے it prevent mixing of two solution it prevent mixing of two solution اس لیے اگر آپ سے پوچھے کہ اور کیا اس کا کام ہے تو یہ two solution کو mix ہونے سے بھی بچاتا ہے تیسرا کام کیا ہے بچو یہ دونوں پورشن کو electrically neutral کرتا ہے کیونکہ اس میں iron transfer ہوتے ہیں ایک solution سے دوسری solution کی طرف iron transfer ہوتے ہیں electron transfer نہیں ہوتے تو اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگا بچو کہ ہمارے پاس یہاں پہ it maintain each portion electrically neutral it maintain each portion یا each half cell electrically neutral electrically neutral جیسے بچو salt bridge لگا ہوگے تو کیا ہوگا ان میں سے جو زیادہ reactive element ہوگا جس کا reduction potential کم ہوگا وہ oxidize ہونا شروع ہو جائے گا وہ کیا کرے گا electron loss کرنا شروع کر دے گا جیسے zinc کا reduction potential کم ہے تو electron loss کرنا شروع کر دے گا جب یہ electron loss کرے گا اس کا مطلب ہے اس کے electron زیادہ تو یہ negative electrode کا کام کرتا ہے تو اس میں اگر میں آپ سے کہوں zinc act as negative electrode کیونکہ یہ electron rich چیز ہے اس کی نسبت اس لئے یہ electron loss کرے گا اور zinc metal سے zinc rod بن کے اس میں dissolve ہونا شروع جائے گا zinc metal سے zinc iron بن کے اس میں dissolve کی طرف آئیں گے تو cathode کے ضرور solution کے اندر ان ہو جائیں گے electron کبھی multiple چاہیس آتا ہے electron solution میں کون سے electrode کے ذریعے ان ہوگے تو cathode کے ذریعے یا copper electrode کے ذریعے سلوشن میں ان ہوگے وہاں copper iron ہیں وہ copper metal بن کے اس کے ساتھ deposit نہیں ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سل potential کیا ہوگی یا اس کے reactions کیا ہوں گے تو ہم اس کے reaction perform کرنے لگے بچو ہم اس کے reactions کی طرف آتے ہیں تو ہم ادھر reactions اس کے لکھنے لگے ہیں کہ کون کون سے reactions ہمارے پاس proceed کر رہے ہیں reactions اگر ہم reactions پہ آئیں تو بچو اس میں at anode ہمیں پتا ہے anode پہ oxidation ہوتی ہے anode اس الیکٹروڈ کو کہتے ہیں جس کا reduction potential کم ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس گلوانک سل ہے اس کے اندر جو negative الیکٹروڈ ہوتا ہے اس کو ہم anode بولتے ہیں بچو لیکن electrolytic سل جب ہم پڑھاتے ہیں تو positive electrode کو وہاں پہ anode کہتے ہیں کیونکہ وہاں battery لگی ہوتی ہے بیٹری یہاں نہیں لگی ہوتی بچو تو یہاں پہ chemical energy electrical convert ہوتی ہے اب جو zinc ہے وہ electron بچو جیسے zinc metal سے zinc iron بنے گا electron last کرے گا اور یہ ہمارے پاس اس میں convert ہو جائے ہوگا cathode پہ reduction gain of electron ہے تو یہ zinc rod ہے zinc iron بن کے dissolve ہو رہے اور جیسے جیسے electron جو ہے وہ anode سے cathode کی طرف جائیں گے تو وہ solution main ہوں گے جو copper iron سے آرہ ہیں بچو یہ copper iron ہے یہ دو electron gain کریں گے اور copper metal بن کے اس کے ساتھ اس electrode کے ساتھ deposit ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں copper iron جو copper metal بن کے اس کے ساتھ deposit ہونا شروع ہو جائیں گے اب ہمارے پاس میں آپ سے کہ تو کتنی voltage produce ہو رہی ہوگی تو بچو اس کی کتنی voltage produce ہو رہی ہوگی تو اس کی cell potential لکھنے لگاؤ EMF elektromotive force بھی کہتے ہیں اس کو voltage the cell بھی لوگ بولتے رہتے ہیں اور اس کا ایک فارمولہ یاد کرنا ہے اور اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے E not cell is equal to E not cathode minus E not anode minus E not anode اب اس میں value آپ put کر دیں E not cathode minus E not anode جو anode کی value ہے وہ anode پہ put کریں جو cathode کی value ہے وہ cathode بھی put کریں تو میرے پاس E not cell اس reaction کی 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 ہوگی تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچو E not cell voltage of the cell کے کتنے volt produce ہو رہے ہوں گے E not cell is equal to E not cathode cathode کے طور پہ کی چیز کام کر رہی ہے zinc sorry copper cathode کے طور پہ کام کر رہے اور copper کی کتنی value ہے آپ کے پاس 0.34 volt آپ کو پتا ہے یہ minus ہے minus اور اس کی value کے ساتھ بھی minus minus کیا ہو جائے پلس اور anode کے اوپر value put کریں زنگ کی is equal to کیا جائے گا آپ کے پاس e not cell is equal to 1.1 volt produce ہو رہے ہوں گے اب بچو اس کو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ سالڈ بریج فارم میں اس reaction کو کیسے لکھا جاتا ہے تو سالڈ بریج فارم میں اگر میں اس reaction کو لکھوں تو ایسے کا بات وہ الیکٹران کپر آئین جو ہے کپر سلفیٹ سے آرہے ہیں وہ الیکٹران گین کر کے کپر میٹل میں جا رہے تو یہ سالڈ بریج فارم میں یہ ایک آپ سمائلے ڈونیٹ کرنے کا طریقہ ہے جو گلوانک سیل ہے تو بچو امید ہے کہ گلوانک سیل آپ کو اچھا